شری رام کرشن و اچھنا امرد کے اگلے بھاگ کو پرارمہ کرتے ہیں شری رام کرشن بھاگتوں سے کہتے ہیں نریندر جب پہلے پہل آیا تھا تب اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھتے ہی یہ بے ہوش ہو گیا تھا پھر ہوش میں آ کر روتے ہوئے کہنے لگا اجی تم نے مجھے ایسا کیا کر دیا میرے بابو جی ہیں میری ماں ہے میرا میرا کرنے لگا میرا میرا کرنا وہ اجیان سے ہی ہوتا ہے گروہ نے ششی سے کہا سنسار مِتھیا ہے تو میرے ساتھ نکل چل ششی نے کہا مہاراج یہ سب مجھے اتنا چاہتے ہیں میرے بابو جی میری ماں میری ستری انہیں چھوڑ کر میں کیسے جاؤں گروہ نے کہا تو میرا میرا کرتا تو ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب پیار کرتے ہیں پرانتو یہ سب بھول ہے تیری میں تجھے ایک اپائے بدلاتا ہوں اسے تُو کر کے دیکھ تو تُو سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ سچمچ تجھ سے پیار کرتے ہیں یا کیول دکھاوٹ ہے یہ کہہ کر ایک دوا انہوں نے اس کے ہاتھ میں دی اور کہا اسے کھا لینا کھانے پر تُو مردے کی طرح ہو جائے گا تیرا گیان نشت نہ ہوگا تُو سب دیکھ سن سکے گا پھر میرے آنے پر کرمشاہ تیری پہلے کی عوستہ ہو جائے گی ششے نے ٹھیک ویسے ہی کیا گھر میں سب رونے لگے اس کی ماتا ستری سب کے سب الٹی پچھاڑیں کھانے لگیں اسی سمجھے ایک برہمن نے آ کر پوچھا یہاں کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا مہاراج اس لڑکے کو رام لے گئے برہمن نے اس مردے کا ہاتھ دیکھ کر کہا یہ ہے کیا یہ تو مرا نہیں ہے میں ایک دوا دیتا ہوں اس کے کھانے سے یہ ابھی چنگا ہو جائے گا اس سمجھے ڈوبتے ہوئے کو جیسے سہارا مل گیا ہو گھر والے بڑے پرسند ہوئے تب برہمن نے کہا پرندو ایک بات ہے پہلے ایک دوسرے آدمی کو دوا کھانی پڑے گی پھر اسے پرندو پہلے جو دوا کھائیں گے ان کی مردی ونیواری ہے اس کے تو اپنے آدمی بہت ہیں کوئی نہ کوئی دوا اوشے ہی کھا لے گا اس کی ماں اور اس کی ستری بہت رو رہی ہیں یہ لوگ تو انعیاس ہی دوا کھا لیں گی تب وہ سب کی سب رونا دھونا بند کر کے چپ ہو گئیں ماتا نے کہا ارے یہ اتنا بڑا پریوار اگر میں مر گئی تو ان سب کی دیکھ ریک کے لیے کون رہے گا یہ کہہ کر وہ سوچنے ویچارنے لگیں اس کی ستری کچھ دیر پہلے رو رہی تھی ارے میری دیدی مجھے یہ کیا ہو گیا ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اس نے کہا ارے انہیں جو ہونا تھا سو ہو گیا میرے دو تین نابالک لڑکے بچے ہیں اگر میں مر گئی تو انہیں کون سنبھال لے گا شش سب دیکھ رہا تھا سن رہا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا گرو جی چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ایسا سن کر سب لوگ ہس پڑتے ہیں آگے شری رام کرشن کہتے ہیں میں ایک ششے اور تھا اس نے اپنے گروہ سے کہا تھا میری ستری میری بڑی سیوہ کرتی ہے اسی لیے میں اسی کیلئے سنسار نہیں چھوڑتا وہ ششے ہٹھ یوگ کرتا تھا گروہ نے بھی اسے ایک اپائے بتلایا ایکا ایک اس کے گھر میں خوب رونا دھونا مچ گیا پڑوس والوں نے آ کر دیکھا گھر میں آسن لگا کر ہٹھ یوگی بیٹھا ہوا تھا دے کے پرجے پرجے ٹیڑھے ہو گئے تھے سب نے سمجھا اس کے پران نکل گئے ہیں ستری رو رہی تھی ارے بھاگے میں یہ کیا لکھا تھا ہم ان آتھوں کو چھوڑ کر تم کہاں شلے گئے رام یہ کیا ہو گیا ایسا ہوگا یہ میں نہیں جانتی تھی ایسا کر کے رو رہی تھی ادھر اس کے آتمیے اور مطر کھاٹ لے آئے اسے گھر سے نکالنے لگے اسی سمجھے ایک اڑچن ہوئی سب دے ہٹےڑھی ہو جانے کے کارن لاش کوٹھری کے دوار سے نکلتی نہ تھی تب ایک پڑوسی دوڑ کر کٹاری لے کر چوکھٹ کاٹنے لگا ستری ادھر ہو کر رو رہی تھی وہے کاٹنے کی آواز سن کر دوڑی ہوئی آئی روتے ہوئے اس نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو دادا ان لوگوں نے کہا یہ نہیں نکلتے اس لئے چوکھٹ کاٹ رہا ہوں تب ستری نے کہا ارے میرے دادا ایسا کام نہ کرو میرے پتی تو اب مر ہی گئے ہیں میرا گھر سنبھالنے والا تو اب کوئی نہیں رہا دو تین نابالک بچے ہیں انہیں پال کر آدمی بنانا ہے مجھے یہ دروازہ چلا جائے گا تو دوسرا کہاں سے آئے گا انہیں جو ہونا تھا سو ہو چکا انہیں کے ہاتھ پیر کاٹ کر سیدھے کر دو تب ہٹھیوں کی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب دوا کا اثر جاتا رہا کھڑا ہو کر اس نے کہا کیوں ری ہاتھ پر کٹواتی ہے میرے یہ کہہ کر گھر چھوڑ کر وہ گروہ کے پاس چلا گیا پھر دھیرے دھیرے شریرام کرشن آرام سے باتیں کرنے لگے دھیرے دھیرے گہری باتیں چلنے لگی اسی بیچ نریندر پوچھتے ہیں کہ پرمان کے بینا کیسے وشواس کروں کہ عشور آدمی ہو کر آتے ہیں اوتار کا روپ لیتے ہیں شریرام کرشن کہتے ہیں وشواس ہی اتھشت پرمان ہے یہ ہے وستو یہاں ہے اس کا کیا پرمان ہے وشواس ہی تو اس کا پرمان ہے شریرام کرشن آگے کہتے ہیں عشور میں ودیہ اور عویدیہ دونوں ہیں یہ ہے ودیہ مایہ جیو کو عشور کی اور لے جاتی ہے عویدیہ مایہ عشور سے جیو کو دور بہکا کر لے جاتی ہے ودیہ کی کریڑا گیاں بھکتی دیا اور وعی راگی ہیں ان کا آشریہ لینے پر منوش ی ایشور کے پاس پہنچ سکتا ہے ایک سیڑھی اور چڑھنے پر ایشور ملتے ہیں برمہ گیاں ہوتا ہے اس عوستہ میں سچا گیاں ہوتا ہے تب واسطہوں میں سمجھ پڑتا ہے کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں وہ ہی سب کچھ ہوئے ہیں اُس سمجھ تیاجیہ اور گراہیہ نہیں رہتے کسی پر کروڑ کرنے کی جگہ نہیں رہتے میں بگھی پر چلا جا رہا تھا ایک جگہ برامدے کے اوپر دیکھا دو ویشائیں کھڑی ہیں دیکھا ساکشات بھگوٹی دیکھ کر میں نے پرنام کیا جب پہلے پہل یہ ہے عوستہ ہوئی تب کالی ماں کی نم پوجہ کر سکا اور نہ انہیں بھوگ ہی دے سکا حل دھاری اور ہردے نے کہا خجانچی کہہ رہا ہے بھٹا چارے جی بھوگ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا اس نے کٹو اکتی کی یہ ہے سن کر میں ہنسنے لگا مجھے کروڑ نہیں آیا یہ ہے برمہ گیان پرابت کر کے پھر لیلا کا سواد لیتے رہو کوئی سادھو ایک شہر میں تماشا دیکھتا ہوا گھوم رہا تھا اسی سمیں ایک دوسرے پریچت سادھو سے بھینٹ ہو گئی اس نے پوچھا تم مود سے گھوم رہے ہو تمہارا سامان کہاں ہے ادھر سامان لے کر کوئی نو دو گیارہ ہو تو نہیں گیا پہلے سادھو نے کہا نہیں مہاراج پہلے ڈیرے کی تلاش کر کے ڈیرہ ڈنڈا وہاں رکھ کر تالہ بند کر کے پھر شہر کا رنگ ڈھنگ دیکھنے کے لیے نکلا ہوں ہے اس پر بھونات کہتے ہیں یہ بہت اونچی بات ہے مہاراج برمہ گیان کے بعد لیلا کا سواد لینا سمادھی کے بعد نیچے اترنا شریعہ رام کرشنے کہتے ہیں عجیب برمہ گیان کیا ایسے ہی سیج ہو جاتا ہے من کا ناش ہوئے بینا اہنکار کا ناش ہوئے بینا نہیں ہوتا گروہ نے ششیہ سے کہا تھا تم مجھے من دو میں تمہیں برمہ گیان دیتا ہوں ناغہ کہتا تھا ارے من ادھر ادھر نہیں لگانا چاہیے اس عوستہ میں کیول ایشور کی باتیں سوہاتی ہیں اور بھگتوں کا سنگ رام سے کہتے ہیں تم تو ڈوکٹر ہو جب کھون کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتی ہے تب ہی دوا فائدہ کرتی ہے ہے نا اسی طرح اس عوستہ میں بھیتر اور باہر ایشور ہی ایشور ہے وہ دیکھے گا وہ ہی دے من پران اور آتما ہیں من کا ناش ہونے سے ہی برمہ گیان کی عوستہ ہوتی ہے من کا ناش ہونے ہی سے اہم کا ناش ہوتا ہے اس اہم کا جو میں میں کر رہا ہے یہ ہے عوستہ بھگتی کے مارگ سے بھی ہوتی ہے اور گیان مارگ یا وچار مارگ سے بھی نیتی نیتی ارثات یہ ہے سب مایا ہے سوپ نوت ہے اس طرح کا وچار گیانی کرتے ہیں یہ ہے سنسار نیتی نیتی مایا ہے سنسار جب نہ رہا تب باقی رہ گئی کچھ جیو میں روپی گھٹ کے بھی در سوچو کی پانی سے بھرے ہوئے دس کھڑے ہیں ان میں سوریہ کا بمب پڑھ رہا ہے کتنے سوریہ دکھلائی دیتے ہیں ہے نا بھگت کہتا ہے دس پرتی بمب اور سوریہ تو ایک یتھار تھی ہے شریرام کرشن کہتے ہیں سوچو تم نے ایک گھڑا فوٹ ڈالا اب کتنے سوریہ دکھائی پڑھتے ہیں بھگت کہتے ہیں مہاراج نو سوریہ اور سوریہ تو ایک ہی ہے پھر بھی شریرام کرشن کہتے ہیں آٹھ اور گھڑے فوٹ ڈالے گئے اب بتاؤ کتنے سوریہ بھگت کہتا ہے ایک پرتی بمب سوریہ اور ایک ستی سوریہ شریرام کرشن کہتے ہیں اس رہے سہے گھٹ کو بھی فوٹ ڈالو اب کیا رہ جاتا ہے گریش کہتے ہیں جی وہی بس ستی سوریہ شریرام کرشن کہتے ہیں نہیں شریرام کرشن کہتے ہیں یہاں اور کوئی نہیں ہے اس لیے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں انترکتہ کے ساتھ جو منوش ایشور کو جاننا چاہے گا اس کا اددش اوشش سفل ہوگا جو ویاکل ہے ایشور کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا وہے انہیں اوشش ہی پائے گا یہاں کے جتنے آدمی تھے جنہیں جھنے آنا تھا وہے سب آ چکے اس کے بعد جو آئیں گے وہے باہر کے آدمی ہیں ایسے لوگ کبھی کبھی آ جایا کریں گے ماں انہیں بتا دیا کریں گی کہ تم یہ کرو وہ کرو اس طرح ایشور کو پکارو ایشور کی اور من کیوں نہیں جاتا ایشور سے ان میں مہا مایا میں بل ادھک ہے جد سے اس کے چپراسی میں شکتی ادھک ہے ایسا سن کر سب لوگ ہنس پڑھتے ہیں شری رام کرشن آگے کہتے ہیں نارد سے رام نے کہا نارد تمہاری اس طوطی سے مجھے بڑی پرسنت آ ہوئی ہے تم کوئی ور مانگ لو نارد نے کہا رام یہ کرو تمہارے پاد پتموں میں میری شردھا بھگتی رہے اور تمہاری بھوان موہینی مایا میں نہ پڑھ جاؤں رام نے کہا تتھاستو کوئی ور اور لو نارد نے کہا رام اور کوئی ور مجھے نہیں چاہیے اس بھوان موہینی مایا میں سبھی مگد ہو رہے ہیں عیشور جب دیہ دھارن کرتے ہیں تو وہ بھی مگد ہو جاتے ہیں سیتہ کے لیے رام کتنا روئے دے پنچ بھوٹ کے پنجڑے میں پڑھ کر برمہ کو رونا پڑتا ہے پرنتو ایک بات ہے عیشور جب چاہیں تب ہی مگد ہو سکتے ہیں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے شریرام کرشن کہتے ہیں عیشور کوٹی جیسے اوتار آدی جگ چاہیں تب مکت ہو سکتے ہیں جو جیو کوٹی ہیں وہ نہیں ہو سکتے جیو کامینی اور کانچن میں بد ہے کمرے کے دوار اور جھروکے پینچ سے کسے ہوئے ہیں کیسے نکل سکتے ہیں اگلے دن ایک بھکت پوچھتے ہیں مہاراج ایک پرشن ہے جو بھکت ہوتے ہیں انہیں بھی کسی سمیں نروان کی آوشکتہ ہوتی ہے کیا شریرام کرشن کہتے ہیں نروان چاہیے ہی ایسی کوئی بات نہیں اس طرح بھی ہے کہ کرشن بھی نتی ہیں اور بھکت بھی نتی ہیں چنمے شام چنمے دھام جیسے جہاں چند رہے ہیں وہیں تارے بھی ہیں کرشن بھی نتی ہیں اور بھکت بھی نتی ہیں تم ہی تو کہتے ہو انتر بہر یدی حریس تفسا تتہ کیم اور تم سے تو میں نے کہا ہے کہ جس بھکت میں وشنوں کا انش رہتا ہے اس میں بھکتی کا بیج نشٹ نہیں ہوتا میں ایک گیانی کے پنجے میں فس گیا اس نے گیارہ مہینے تک ویدانت سنا ہے پرنتو وہیں مجھ میں بھکتی کا بیج بلکل نشٹ نہیں کر سکا گھوم پھر کر وہی ماں ماں میں پکارتا رہتا تھا جب میں گاتا تھا تب وہیں رونے لگتا تھا کہتا تھا ارے یہ تُو نے کیا سنایا دیکھو اتنا بڑا گیانی بھی رونے لگتا تھا اتنی سمجھ رکھنا الگ لطا کا رس جب پیٹ میں جاتا ہے تو پیڑ ہوتا ہی ہے بھکتی کا بیج اگر پڑ گیا تو اس سے کرمشہ پیڑ اور فلفول ہوتے ہی ہیں موشلم کل ناسنو موشل گسکر جراسہ رہ گیا تھا اس تھوڑے سے انش سے یہ دونش کا دھنش ہو گیا چاہے لاکھ گیان اور وچار کرو بھکتی کا بیج اگر بھیتر رہا تو گھوم پھر کر وہی بھج رام بھج سیتا رام اندر ہو جائے گا بھکت ہس کر کہتے ہیں مہاراج آپ سکتے کہتے ہیں بھکتی کا بیج اوشے فل دیتا ہے پھر بھکت گھن چپ چاپ سن رہے ہیں شریرام کرشن ہستے ہوئے مہیمہ چرن سے کہہ رہے ہیں تم کو کیا اچھا لگتا ہے مہیمہ چرن ہس کر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں مہاراج آم اچھا لگتا ہے شریرام کرشن ہستے ہوئے کہتے ہیں اکیلے اکیلے آپ بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کچھ دو مہیمہ چرن کہتے ہیں دینے کی وشیش اچھا تو نہیں ہے اکیلے کھایا تو برا کیا ہے مہاراج شریرام کرشن کہتے ہیں پرانتو میرا بھاو کیا ہے جانتے ہو کیا آنکھ کھولنے ہی سے وہ گائب ہو جاتے ہیں میں نتی اور لیلا دونوں کو لیتا ہوں انہیں پرابت کرنے پر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ہی سوراٹ ہیں اور وہ ہی ویرات ہیں وہ ہی اکھنڈ سچی دانند ہیں اور وہ ہی جیو جگت ہوئے ہیں سادھنا چاہیے کیول شاستر رٹھنے سے نہیں ہوتا میں نے ویدیہ ساغر کو دیکھا ہے خوب پڑھا لکھا ہے پرانتو اپنے بھیتر میں کیا ہے اس نے نہیں دیکھا بچوں کو پڑھا لکھا کر ہی اسے آنند ملتا ہے ایشور کے آنند کا سواد اس نے نہیں پایا کیول پڑھنے سے کیا ہوگا دھارنا کہاں پنچانگ میں لکھا ہے ورشا پوری ہوگی پرانتو پنچانگ دباؤ تو کہیں بوند بھر بھی پانی نہیں نکلتا مہیمہ چرن کہتے ہیں مہارات سنسار میں کتنے کام ہیں افسر کہاں ملتا ہے شریرام کرشن کہتے ہیں کیوں تم تو سب سپن وط بط لاتے ہو سامنے ساغر دیکھ کر لکشمن نے دھنوش لے کر کہا تھا میں ورن کا ودھ کروں گا یہی سمودر ہمیں لنکا نہیں جانے دے رہا ہے رام نے سمجھایا لکشمن یہ جو سب دیکھ رہے ہو سب سوپن وط انیتی ہے نا اتیو سمودر بھی انیتی ہے اور تمہارا کرود بھی انیتی ہے مِتھیا کو مِتھیا کے دوارا مارنا بھی مِتھیا ہی تو ہے مہیمہ چرن چھپ ہو گئے مہیمہ چرن کو بہت سے پاریواری کام کرنے پڑتے ہیں اور انہوں نے پروپکار کے لیے ایک سکول بھی ہولا ہے سری رام کرشن مہیمہ چرن سے کہتے ہیں شمبھو نے کہا میری اچھا ہے یہ روپے ستکاریے میں لگاؤں سکول دوا کھانا کھول دوں راستہ گھاٹ تیار کرا دوں میں نے کہا نشکام بھاؤں سے کر سکو تو اچھا ہے پرنتو نشکام بھاؤں سے کرنا بڑا کٹھن ہے نہ جانے کس طرف سے کام نہ نکل پڑتی ہے تم سے ایک بات اور پوچھتا ہوں اگر عیشور تمہیں مل جائیں تو کیا تم ان سے کچھ سکول اسپتال دوا کھانے یہ سب مانگنے لگو گے ایک بھاکت پوچھتا ہے مہاراج سنساریوں کے لیے کیا ہوئے ہیں شری رام کرشن کہتے ہیں سادھو سنگ عیشور کی باتیں سننا سنساری متوالے ہو رہے ہیں کامینی اور کانچن میں مت ہیں متوالے کو بھات کا پانی تھوڑا تھوڑا سا پلاتے رہنے پر وہ اچھا ہو جاتا ہے اسے ہوش آ جاتا ہے اور صدگرو کے پاس اپدیش لینا چاہیے صدگرو کے لکشن ہے جو وارانسی گیا اور وارانسی جس نے دیکھی ہو اسی سے وارانسی کی باتیں سننے چاہیے کیول پنڈت خونے سے نہیں ہوتا جسے یہ بودھ نہیں ہوا کہ سنسار انیتی ہے اس سے اپدیش نہیں لینا چاہیے پنڈت میں ویویک اور ویراغیہ کے رہنے پر ہی وہ اپدیش دے سکتا ہے ساما دھیائی نے کہا تھا عشور نیرس ہے جو رسس سوروب ہیں انہیں بتلاتا تھا نیرس جیسے کسی نے کہا تھا میرے ماما کے یہاں گوشالے میں بہت کھوڑے ہیں سنساری مدوالے ہو رہے ہیں وہ صدا سوچتے ہیں میں ہی یہ سب کر رہا ہوں اور گھر دوارہ یہ سب میرا ہے دانت نکال کر کہتا ہے ان کے لیے پھر کیا ہوگا میں نہ رہوں گا تو ان کے دن کیسے کٹیں گے میری ستری اور میرے پریوار کو کون سنبھالے گا سنبھالو میں نہیں کہتا کہ مجھ سنبھالو پرانتو اپنے لکشے پر بھی تو دھیان رکھو ایک پیر سنسار میں ایک پیر ایشور کی طرف ان کے چرنوں میں پڑے رہو ان کے لیے گڑ گڑاؤ رو تب جا کر تمہارے اندر نشکام کرنے کی شکتی بھگوان دیں گے تم نشکام کرم کر پاؤ گے ان کو بھی سنبھال پاؤ گے اور بھگوان کی شرن میں بھی چلے جاؤ گے اس پرکار شریرام کرشن وچنا مرد کا یہ بھاگ یہی سمپونتہ کو پرابت ہوتا ہے شیش اگلے انگ میں جا کرنے کی شکتی بھگوانی 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 ب